اسلام علیکم تو آج میں آپ کے لئے بہت زبردست ویجیٹیبل چکن چیز پراتھے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو ہم ہیدر آبادی مرچو کے سالن کے ساتھ سرف کریں گے تو یہ مرچو کا سالن میں دو دن پہلے شیئر کر چکی ہوں اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے اور ڈسکرپشن باکس میں بھی میں نے اس کا لنک دے دیا ہے آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں کتنے کرسپی اور مزیدار پراتھے ہمارے یہاں پر بن کے تیار ہوئے ہیں ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ پراتھے بچوں کے تو بہت زیادہ فیورٹ ہیں تو چلیے ریسپی دیکھ لیتے ہیں اس کی تو یہاں پر ہم نے چھ ابلے ہوئے آلو لے لیے ہیں آلو میں ہم کچھ مسالے آئٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے نمک لالکٹی مرچ اور پسا ہوا دھنیا ون ون ٹی سپون لے لیا ہے تو یہ تینوں چیزیں ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ون ٹی سپون ہم اس میں اٹھ کر دیں گے زیرہ اور ون ٹی سپون چاٹ مسالہ اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ون ٹی سپون کالے مرچ ون ٹی سپون گرم مسالہ تو دیکھیں پسا ہوا گرم مسالہ ہم اس میں اٹھ کریں گے بارک کٹی ہوئی چھے سے ساتھ عدد ہری مرچے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایک بڑے سائز کی پیاز بارک کٹ کے اس طریقے سے ایڈ کر دیتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ابلی ہوئی چکن چکن کو نمک کے ساتھ ابال کر ہم نے اچھے طریقے سے ریشہ کر لیا تھا دیکھئے شریڈڈ چکن ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چکن کا بھی بہت مزیدار فلیور آتا ہے پراتو میں اور اس کے ساتھ ہی اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی موزریلا چیز تو میرے پاس یہاں پر چیز سلائس موجود ہیں آپ اس میں چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر میں چار چیز سلائس اس میں ایڈ کر دوں گی چیز کا فلیور بھی ان پراتو میں بہت مزیدار آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون لال پسی میرچ تو دیکھئے تھوڑا سا ہم اس میں ہرہ دھنیا ایڈ کر دیں گے تو دیکھئے ہرہ دھنیا کو بھی ہم نے تھوڑا سا کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو پوٹیٹو میشر کی مدد سے بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں نمک بھی ایٹ کر دیتے ہیں تو دیکھئے ہم نے ایک اور چیز سلائس اس میں ایٹ کر دیا ہے نمک بھی ایٹ کر دیا ہے ان تمام چیزوں کو پوٹیٹو میشر سے ہم نے بہت اچھے طریقے سے میش کر دیا ہے مزیدار کرسپی پراتے بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر گیہوں کا آٹا لے لیا ہے تو دیکھئے دو کپ ہم نے یہاں پر آٹا لیا ہے آٹے کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون نمگ 1 ٹی سپون کلونجی اور 1 ٹی سپون ہم اس میں زیرہ ایٹ کر دیں گے اور 1 ٹی سپون کے قریب ہم اس میں اجوائن ایٹ کر دیں گے تو دیکھئے ہاتھ سے اس طریقے سے ہم اجوائن کو کرش کر کے اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس میں ہم نے 2 ٹیبل سپون آئل بھی ایٹ کیا تھا تو دیکھئے اب تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کرتے جائیں گے اور اچھا سا سوفٹ سا ہم آٹا تیار کر لیں گے تو دیکھئے ہم آٹے کو تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے گونتے جائیں گے تو دیکھئے یہاں پر ہمارا زبردستہ آٹا گون رہا ہے تو ہمیں سوفٹ سا آٹا تیار کرنا ہے تھوڑا تھوڑا پانی بھی ایٹ کرتے جانا ہے اور آٹے کو گونتے جانا ہے تو دیکھئے کتنا زبردستہ ہمارا یہاں پر آٹا بن کے تیار ہو گیا ہے ہم نے آٹے کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو اب ہم اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں تو دیکھئے ابھی ہم چار پر آٹے یہاں پر بنا کے تیار کریں گے تو دیکھئے جس سائز کے ہم نے آٹے کے پیڑے بنا کے تیار کیے ہیں اسی سائز کی ہم چکن چیز اور پوٹیٹو کی جو بالز ہیں وہ بھی اسی سائز کی ہم تیار کر لیں گے تو دیکھئے اس طریقے سے اب ہم ایک پیڑا لیں گے اور پیڑے کی اس طریقے سے ہم چنگیری بنا لیں گے اور پوٹیٹو چیز اور چکن کی جو بول ہیں وہ اس کو پر اس طریقے سے رکھ کر اور اس طریقے سے آٹے کی پلیٹے دیتے جائیں گے اور اس طریقے سے ایک بڑا سا پیڑا بنا کے تیار کر لیں گے اس کو ہاتھ کی مدد سے اس طریقے سے پریس کر کے اور ہاتھوں سے اس طریقے سے ہم دبا کے اس کو تیار کر لیں گے تو دیکھیں تھوڑا سا آٹا اس کے اوپر لگائیں گے اب ہم اس کو بیلن کی مدد سے تھوڑا سا ہلکے ہاتھ سے اس طریقے سے ہم اس کو بیل لیں گے دیکھئے بہت زیادہ ہمیں نہیں بیلنا ہے اور ہمیں پراتھے کو تھوڑا موٹا ہی رکھنا ہے اب ہم پراتھے کو تبے کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے پہلے سیکھ لیتے ہیں ابھی ہم اس پر گھی نہیں ڈالیں گے ابھی ہم صرف اس کو سیکھیں گے تو دیکھئے ہمارا پراتھا وہ تھوڑا سا سکھ چکا ہے اب ہم اس پر اصلی گھی ڈالیں گے تو دیکھئے یہاں پر ہم اصلی گھی کے پراتھے بنا کے تیار کریں گے جو بہت مزیدار لگیں گے پورے گھر میں اصلی گھی کے خوشبو پھیل جاتی ہے جب ہم یہ پراتھے بنا کے تیار کرتے ہیں گیارنٹی ہے آپ بھی جب یہ پراتھے بنا کے تیار کریں گے تو گھر میں ایک بار سب ضرور پوچھیں گے کہ آخر آج کھانے میں کیا بن رہا ہے جو اتنی مزیدار خوشبو آ رہی ہے تو دیکھئے پیچھے کی طرف بھی ہم اس طریقے سے اصلی گھی ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون اور اس کو اچھے طریقے سے ہلکیات سے پھیلالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست یہاں پر ہمارے پراتھے پھول رہے ہیں اور کتنے مزیدار پراتھے بن کے تیار ہو رہے ہیں اور دیکھئے کتنے کرسپی پراتھے بن کے تیار ہوئے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی تو دیکھئے بلکل اسی طریقے سے ہم سارے پراتھوں کو بنا کے تیار کر لیں گے جو کھانے میں اتنے مزیدار لگتے ہیں کہ بچے تو مانگ مانگ کر کھائیں گے اور آپ بناتے جائیں گے تو دیکھئے کتنے مزیدار پراتھے بن کے تیار ہو گئے ہیں اور ان مزیدار پراتھوں کو ہم سرف کریں گے ان مرچوں کے سالن کے ساتھ جو بہت مزیدار لگتے ہیں تو دیکھئے سارے پراتھے ہم بلکل اسی طریقے سے بنا کے تیار کر لیں گے دیکھئے کتنے ہیلتی پراتھے بھی ہمارے یہاں پر بن کے تیار ہوئے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری مزیدار سی ریسپی کیسی لگی آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ